السلام علیکم ناظرین میرے چینل انفوہب میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں جو بڑی نسل کی بکریاں ہیں بیتل کی ایک شاخ ہے ایک قسم ہے اس کو بیتل فیصلہ بادی بھی کہتے ہیں اور بیتل امرت سری بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی تو اس کی جو ملنے کا پتہ ہے یہ تقریباً پورے پنجاب میں سے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی خصوصاً فیصلہ باد پاک پتن اوکاڑا بہاڑی گجرانوالا گجرات سیالکوٹ اور ہر جگہ سے تقریباً یہ آپ کو مل جائے گا یہ بڑی ہی خوبصورت اور پیاری نسل ہے اپنی گوشت اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اس کے جو دو یا دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی مادہ میں جو ایورج ہے وہ پچیس سے تیس فیصد ہے اور بکری جب بچہ دیتی ہے تو نر بچہ اوسط دو شہریا پانچ یعنی کہ اڑھائی کلو کا ہوتا ہے اور جو مادہ ہوتی ہے وہ دو شہریا دو یعنی کہ سوا دو کلو کے قریب ہوتی ہے جبکہ بالغ بکری جو ہے وہ تین تالیس سے پین تالیس کلو ایورج وزن رکھتی ہے جبکہ بالغ بکرا جو ہے میل وہ پچپن کلو وزن کا حامل ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایورج ہے اگر آپ ان پر جتنی زیادہ محنت کریں گے اسی حساب سے آپ کا ان کا جو قد ہے اور وزن ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں تو عموماً یہ زیادہ تر کالے رنگ میں اور اس میں سفید دھبے بڑے ہی خوبصورت نظر آتے ہیں اور بڑی اٹریکٹیو سی چیز ہے اچھا دودھ کی بات کریں تو دو سے تین لیٹر دودھ یہ ان کی عوست ریکارڈ کی گئی ہے فیصلہ بادی بکری کی تو بیتل جس کا نام ہے اس کی اصل میں پانچ سے چھے شاخی ہیں جن کے نام مختلف ہو گئے لیکن ان کی جو اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں تو وہ ایک ہی نسل بیتل بنتی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ایک ایک کر کے تو ان سب کے جو ہے وہ تاریف پہچان اور خواست خوبیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ابھی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو فیصلہ بادی یا امرت سری بکری آپ کو نظر آ رہی ہیں ویڈیو میں یہ بیتل کی ایک شاخ ہے اس کے علاوہ رحیم یار خان کا ایک بیتل ہوتا ہے وہ بھی فیصلہ بادی کی طرح ہے صرف تھوڑا فرق یہ ہے کہ اس کا جو ناک ہے یا نکوڑا جسے کہتے ہیں وہ کجلے لیلے کی طرح آگے کو زیادہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس کی دم تھوڑی باریک اور زیادہ لمبی ہوتی ہے فیصلہ بادی کی دم اوپر کو اٹھ ہوئی ہوتی ہے جبکہ ان کی پیچھے جو ہے وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ مکھی چینہ جو ہے وہ بھی بیتل کی ایک قسم ہے اور اسی طرح جو راجن پوری ہے بڑی مشہور پورے پاکستان میں جنس ہے وہ بھی بیتل کی ایک قسم ہے تو انشاءاللہ ان سب کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں باری باری بات ہوگی آج صرف فیصلہ بادی کا تعرف کروانا مقصود تھا تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر جو ساتھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کر سکے میرے چینل کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو اس طرح کی مس نہیں کرنا چاہتے تو پرائے میربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ